امریکہ کا ظلم، دوغلاپن اور بدماشیاں اپنی جگہ اور اس کی پالیسیوں سے ہزار اختلافات اپنی جگہ مگر ان کی خوبیوں سے بھی ہمیں بہت کچھ سیکھنے کی ضرورت ہے امریکی صدر جو بائیڈن نے اپنے نائب صدر کے اہدے کی مدت ختم ہونے سے صرف چند روز قبل انکشاف کیا تھا کہ دو سال قبل جب اس کے جوان سال بیٹے کو کینسر کے مرض نے گھیر لیا تو وہ اس کے علاج کے لیے پیسے پیسے کا محتاج ہو گیا اس مقصد کے لیے اس نے اپنا واحد اساسہ جو کہ چار ہزار سکوئر فٹ کا گھر تھا انے پونے داموں بیچنے کا فیصلہ کر لیا کرز وہ اس لیے نہ لے سکا کیونکہ ایک تو اس کی شرائط بہت سخت تھی دوسرا اس کی تنخواہ اتنی نہیں تھی کہ وہ اپنی مدت ملازمت کے بعد بھی کرز کی قسطیں ادا کر سکتا گھر کا سودا تقریباً ہو چکا تھا کہ اس وقت کے صدر اوباما کو کسی طرح پتا چل گیا اور اس نے اپنے ذاتی بینک اکاؤنٹ سے جو بائیڈن کی مدد کر کے اس کا گھر بیچنے سے بچا لیا جنوری دو ہزار پندرہ میں لیکن جو بائیڈن کا بیٹا کینسر جیسے موزی مرز کا مقابلہ نہ کر سکا اور دنیا سے چلا گیا اوباما کی صدارت کی الودائی تقریب کے دوران یہ انکشاف کرتے ہوئے جو بائیڈن عبدیدہ ہو گئے تھے یہ کوئی نصیم حجازی کے ناول کی داستان نہیں بلکہ دنیا کے سب سے طاقتور ملک امریکہ کے صدر اور نائب صدر کی بالکل سچی کہانی ہے اقبال بھی یاد آتے ہیں آہ کے کھویا گیا تجھ سے فقیری کا راز ورنہ ہے مال فقیر سلطنت روم و شام کیا مملکت اسلامیہ پاکستان سمیت دنیا کے کسی ایک مسلمان ملک کے حکمران ایسی قسم پرسی کی زندگی گزارتے ہوں گے جیسی جو بائیڈن کی رہی ہے ویسے ہم پاکستانیوں کو سوچنا تو چاہیے کہ کیا امریکی نائب صدر بینکوں سے کرزے لے کر ماف نہیں کروا سکتا تھا کیا امریکی نائب صدر کا کوئی دوست کوئی ٹیکسٹائل ٹائکون یا کوئی پراپرٹی ٹائکون نہیں تھا جو اسے عربوں کی پراپرٹی بغیر کسی لالچ کے صرف دوستی کے نام پر دے دیتا کیا امریکی نائب صدر اتنا نکمہ اور بے وقوف تھا کہ وہ پاناما میں آف شور کمپنی تک نہ بنا سکتا تھا کیا امریکی نائب صدر کے پاس کوئی مولانا نہیں تھا جو اسے کرپشن کو حلال کرنے کے شرعی طریقے سمجھا سکتا اور پھر اپنا حصہ بقدر جسہ وصول کر سکتا کیا امریکی نائب صدر کے پاس پاکستانی حکمرانوں جیسے سواب دیدی اختیارات نہیں تھے جن کے تحت جب چاہے عربوں روپے کے ذاتی استعمال کے لیے جہاز خرید سکیں پینتیس لاکھ روپے کا ڈینر کر سکیں سرکاری خرچ پر وزیر آزم ہاؤس کی تزینوں آرائش پر کروڑوں روپے خرچ کر سکیں اور پھر انہی سواب دیدی اختیارات کے تحت چند کروڑ اپنی جیب میں ڈال کر اللہ تیرا شکر ہے کہہ سکیں اگر ان سارے سوالات کے جوابات نامے ہیں تو پھر پاکستانیوں ہم شرم سے ڈوب کیوں نہیں جاتے کیا ہماری غیرت اتنی مر چکی ہے کہ ہم اپنے حکمرانوں کی بے غیرتیاں اپنی آنکھوں سے دیکھنے کے بعد بھی دن رات ان کے زندہ بات کے نعرے لگاتے ہیں ہمیں شرم نہیں آتی یا بے غیرتی غلامی بن کر ہماری رگوں میں دوڑنا چروع ہو چکی ہے آج ہر کوئی تعلیم کی کمی کو پستی اور زوال کی وجہ قرار دیتا ہے لیکن حقیقت تو یہ ہے کہ تعلیم یافتہ لوگوں کی ہمارے پاس کوئی کمی نہیں البتہ کردار اور تربیت کی کمی ضرور ہے کرون اولا میں مسلمانوں کے پاس دنیاوی تعلیم اتنی زیادہ نہ تھی لیکن وہ تربیت یافتہ تھے اور اعلیٰ کردار کے مالک تھے آج ہم میں تعلیم عام ہے لیکن تربیت کا یونیورسٹیوں میں بھی فقدان ہے اور دینی مدارس میں بھی بڑے بڑے عالی تعلیم یافتہ بیوروکریٹ سیاستدان اور ججبی تربیت اور کردار سے آرہی ہیں پورے ملک میں کرپشن پر دن رات بحث ہوتی ہے اور دوسری طرف سیاستدانوں کے لیے سادکو امین کی آئینی شرط کا مزاک اڑایا جاتا ہے ہم کیوں نہیں سمجھتے کہ جن اقوام نے اپنے لیڈروں کے لیے کردار کی کچھ نہ کچھ شرائط رکھیں اور انہیں نافذ کیا ہے انہوں نے ہی دنیا میں اپنا مقام بنایا اور وہی آج اقوام عالم میں قابل عزت ہیں سویڈن کی نائب وزیر عظم مونہ سہلن نے سرکاری رقم سے کچھ ذاتی شیعہ خریدی اور اپنے بچوں کی فی صدا کی بعد میں انہوں نے وہ رقم واپس کر دی اور معافی بھی مانگی لیکن اس حرکت کی وجہ سے وہ وزیر عظم نہ بن سکیں اور ان کے کردار پر ہمیشہ کے لیے ٹھپا لگ گیا سویڈن ہی کی میڈیکل یونیورسٹی کیرولنسکا انسٹیٹیوٹ میں ایک سرجن کی تائیناتی کرنے والے پورے بورڈ حتیٰ کے وائس چانسلر اور مشاورتی کمیٹی کو برطرف کر دیا گیا قصور یہ تھا کہ ایک نا اہل کو ملازمت دی گئی تھی پاکستان میں پاناما لیکس کا پول کھلا سینکڑوں سیاستدانوں کے نام سامنے آگئے جنہوں نے خفیہ کاروبار کر رکھے ہیں لیکن مجال ہے کہ کسی کو کوئی بال برابر بھی شرمندگی ہو یہی کچھ دنیا کے کسی محضب ملک میں ہوتا تو نہ صرف ذمہ دار بلکہ ان کی نسلیں بھی مو چپاتی برتیں یاد رکھئے کہ تعمیر جہان سنگو خش سے نہیں ہوتی افکار و نظریات پر مبنی کردار و عمل سے ہوتی ہے اور فکر اقبال آج بھی اس زمن میں مشل را ثابت ہو سکتی ہے کاش ہم نے اقبال پڑا ہوتا سبب کچھ اور ہے تو جس کو خود سمجھتا ہے زوال بندہ مومن کا بے ذریع سے نہیں انہی گزارشات کے ساتھ اجازت چاہوں گا اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ